بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں حلوہ دیکھنا یا حلوہ کھانا کیسا ہے علامہ بن سلیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں حلوہ دیکھنے کی تقریباً چھے مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں حلوہ دیکھنا خواب میں حلوہ بنانا یا پکانا خواب میں حلوہ کھانا خواب میں حلوہ تقسیم کرنا اور خواب میں گاجر کا حلوہ دیکھنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں خواب کے اندر حلوہ دیکھنا اس سے مراد وہ مال ہے جو کسی حکمران کے ہاتھوں سے گزر کر حرام ہو چکا ہو اس خواب دیکھنے والے کو بے پناہ مال ملے گا اور یہ خواب دیکھنے والا اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مرد کی اپنی بیوی سے محبت زیادہ ہوگی اور اسی طرح یہ خواب دیکھنے والی اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے یا مرد ہے تو ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اگر کوئی مرد یا عورت خواب کے اندر حلوہ بناتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس قدر حلوہ بنائیں گے اس قدر حلال رزق پائیں گے اگر کوشش خواب کے اندر حلوہ فروش دیکھتا ہے یا کوشش خواب کے اندر حلوہ بیچتا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے لیے میٹھی گفتگو کرنے سے تعبیر ہے اگر کوشش خواب کے اندر حلوہ تقسیم کرتا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے لیے سخاوت اختیار کرنے لمبی عمر پانے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے تعبیر ہے اگر کوئی مرد یا عورت خواب کے اندر حلوہ کھاتے ہیں تو یہ خواب صاحب خواب کے لیے نعمت اور برکت پانے عزت اور مرتبہ حاصل ہونے سے تعبیر ہے اگر کشست خواب کے اندر گاجر کا حلوہ کھاتا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے لیے غم اور دکھ سے نجات پانے کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ